ڈی آر ڈی او کا سائلنٹ کلر بینا آواز دشمن کو دیتا ہے موت ڈی آر ڈی او بنا رہا بھوشیہ کا ہتھیار نب، تھل اور جل تینوں سے ناؤں کی بنے گا طاقت گھاتک الیکٹرو مگنیٹک ریل گن کیا ہے خاصیت کیسے کرتی ہے کام جانتے ہیں جاپان بھی پہلی بار سب سے خطرناک ہتھیار کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے اور وہ ہے الیکٹرو مگنیٹک ریل گن بھارتی سینہ نے بیتے کچھ ورشوں میں اپنا پورا دھیان بھوشیہ میں ہونے والے یدھوں پر کیندریت کیا ہے ایسے میں سینہ کے لیے یدھک ساجو سامان ہتھیار بھی اسی لیات سے اپلبد کرائے جا رہے ہیں اس بیچ ڈی آر ڈیو نے بھی بھوشیہ کے ہتھیاروں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے خبر ہے کہ ڈی آر ڈیو نے الیکٹرو مگنیٹک ریل گن بنانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں یہ ایک ایسی توپ ہے جنہیں بھوشیہ کے لحاظ سے تیار کیا جا رہا ہے جو دو سو کلومیٹر دوری تک مار کر سکتی ہے آنے والے سمیں میں یہ توپ بھارتی سینہ میں شامل ہوتا ہے تو نب جل اور تھل تینوں سینہوں کے لیے یہ گھاتک ہتھیار ہوگا یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ انیس سو پنتالیس میں دویتی وشوید کی سماپتی سے ہتھیاروں کے وکاس میں ایک نئی یوگ کا سوتر پاتھ ہوا ہے بیسویں صدی کے اترارد میں شیط یوگ کی شروعات سے ایک نئی یوگ کا آگمن ہوا جس میں ٹربو جیٹ ٹربو فین انجنوں کے اپیوگ کے قارن ویمان کی گتی کئی گناہ بڑھ گئی بیلسٹک میسائلوں نے لمبی دوری تک نئے پیلوڈ ڈیلیوری واہنوں کے وکاس کو بھی پریریت کیا ہے مدھیم دوری کے بھو بھاگ اور رڈار سے بچنے والی کروز میسائلوں کی ساہتہ سے سامریک پرمانو ہتھیاروں کی تیناتی نے سامریک ٹھیٹرز تریے ید چھیتروں کے چھیتر میں بھی ایک بڑی بھومی کا نبھائی ہے اتیا دھونک نردیشت توپ کھانے پرنالیوں کے ساتھ بھاری کوچ کی ویاپک تیناتی نے آدھونک یوگ کے اتحاس میں ایک نیا مان ڈنڈ ستھاپیت کیا ہے جبکہ شیت یود کے دوران دو مہا شکتیوں امریکہ اور سوویت سنگ کا پراتمک دھیان ساموہیک وناش کے ہتھیاروں اور پرمانو اور تھرمو نیوکلئر ہتھیاروں سے لیس بھاری انتر مہادوی پیے دوری کی بیلیسٹک میسائلوں کے وکاس اور پرکشن پر تھا جو پورے مہا نگریے شہروں کو نشٹ کرنے میں سکشم تھے بیسویں صدی کے انتیم دو دشکوں میں سٹیک پرہارک اور ادیشی نرمیت ہتھیاروں کے وکاس پر دھیان کے اندریت ہو گیا چاہے وہ رن نیتک ستر کا یود چھیتر ہو یا سامریک ستر کا یود ارادہ سنگھرش کو لمبے سمیں تک بڑھائے بینا جلد سے جلد آوشک ادیشوں تک پہنچنے کا تھا بڑی ہوئی مارک شمتہ اور سٹیکتہ والے سمارٹ ہتھیار نئی سہسترابدی کی شروعات سے ہی وکاس اور بڑے پیمانے پر تقنیقی پریورتن کے دور سے گزر رہے چھیتر بنے ہوئے ہیں پشچم میں استھر پاکستان اور پورو اور پورووتر سیماؤں پر وستار وادی چین کا سامنا کرتے ہوئے بھارت کو اگلی پیڑی کے سمارٹ اور گھاتک ہتھیاروں کی ایک پوری شرنکھلا کے وکاس کی دشا میں آگے بڑھنا چاہیے اسی لیے ڈی آر ڈیو بنا رہا ہے بھوشی کا یہ گھاتک ہتھیار جانکاری کے مطابق اس توپ میں گولہ داگنے کے لیے بارود نہیں بلکہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا استعمال کیا جائے گا اس کو لے کر ڈی آر ڈیو نے وستریت ریپورٹ بھی پرکاشت کی ہے پونے ستھت پریوک شالہ میں اے آر ڈی ای نے اس پر کام شروع کر دیا ہے اس توپ میں الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے گتیے ارجہ پیدا کی جاتی ہے جو گولے کی دھونی کی رفتار سے چھے سے سات گنا زیادہ رفتار سے فینکے گی ڈی آر ڈیو کے پورو ویگیانک ڈاکٹر روی گپتہ نے بتایا کہ امریکہ و روس سمیت کئی دیش اس تقنیق پر کام کر رہے ہیں یہ سمدر میں دشمن کے جہاز مسائل حملے دشمن کے وائیو یان کو گرانے میں سکشم ہے ابھی جاپان بھی اس الیکٹرومیگنیٹک ریل گن کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے کیونکہ وہاں بھی چین کے وستاروادی نیتی سے پریشان ہے ڈی آر ڈیو کے پورو ویگیانک ڈاکٹر روی گپتہ کا کہنا ہے کہ الیکٹرومیگنیٹک ریل گن پر جبکہ یہ سارے دیش کام کر رہے ہیں امریکہ اور روس سمیت تو چین نے بھی ایسے دعوے کیے ہیں ایسے میں یدی بھارت بھی اس پر کارے کرتا ہے تو یہ بھاوی رکشہ چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے میتوپون ثابت ہوگا اس سے فائدہ کیا کیا ہے دیکھو ریل گن توپ سے آگے کی چیز ہے توپ کی مارک شمتہ پچاس ساٹھ کلومیٹر تک تو ریل گن کی شمتہ دو سو کلومیٹر تک یہ سمدر میں دشمن کے جہاز اڑانے مسائل حملے ٹالنے یا دشمن کے وائیو یان کو گرانے کے لیے پریوکت ہو سکتا ہے توپ سے یہ سمبھب نہیں آئے چھوٹی مسائلوں سے جو کام ہو سکتے ہیں یہ کارے اس سے کیے جا سکیں گے باروت کا استعمال نہیں ہونے کے کارن لاغت میں بھی کمی آئے گی اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے الگ الگ ویریانٹس پر ہو رہا ہے کام ڈی آر ڈیو کی ادھکاریوں نے کہا ہے کہ انہوں نے الیکٹرو مگنیٹیڈ ریل گن میں بارہ میلی میٹر سکوائر بور کی شمتہ والے ویریانٹس پر کام کیا ہے آنے والے دنوں میں تیس میلی میٹر ویریانٹ پر کام کیا جائے گا دس میگا جول کی کیپیسٹر بینک کے ساتھ ریل گن کو وکست کرنے کی کوشش کی جائے گی ڈی آر ڈیو آنے والے دنوں میں ایک کلو گرام پروجیکٹائل کو دو ہزار میٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے فائر کرنے کی تقنیق پر بھی کام کیا جائے گا سینہ کو اسی حال میں بھوشے کے یہ ہتھیار سوپے جائیں گے کہا جا رہا ہے کہ ریل گن بن جانے کے بعد توپوں کا کام گھٹ جائے گا جیسے کی میں نے بتایا توپوں کی مارک شمدہ پچاس سے ساٹھ کلومیٹر تک ہے جبکہ ریل گن دو سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے یعنی کی سیما سے کافی دور بیٹھ کر بھی اس کا استعمال دشمنوں پر کیا جا سکتا ہے اس کی رینج میں پارمپریک اور اتیادھونک دونوں طرحیں کے ہتھیار آ سکتے ہیں یا ایک طرف جہاں زمین پر موجود ٹھکانوں کو نشٹ کر سکتا ہے تو دوسری اور دشمنوں کے مسائل حملوں کو بھی روک سکتا ہے سمدر میں یہ ید پوت کو نشانہ بنا سکتا ہے تو آکاش میں دشمن کے ہوائی جازوں کو بھی نیستنا بودھ کر سکتا ہے مطلب آج کی تاریخ میں جن کاموں کے لیے چھوٹی مسائلوں کا پریوک کیا جا رہا ہے ببشیہ میں ریل گن وہ کام کرے گا دیکھیں کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار مانے جاتے ہیں توپ جن کی توپوں سے زیادہ ہتھیار گولے نکلتے ہیں ید میں ان کی جیتتا ہے ایک ایسا بھی ہتھیار ہے جس کی مارک شمتہ توپ کی تلنا میں کہیں زیادہ ہے توپ کی آسمان میں شمتائیں سیمیت ہوتی ہیں لیکن الیکٹرومیگنیٹک ریل گن کہیں بھی کچھ بھی تباہ کرنے میں سکشم ہے اور ڈی آر ڈیو تو جو ہے الیکٹرومیگنیٹک ریل گن بنانے کی دشا میں آگے بڑھی چکا ہے اور اسے اور ادھک آدھونک بنانے کی دشا میں کام جاری ہے بارود کی جگہ اس میں الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ کا استعمال کیا جائے گا اور اس میں فائر ہونے والی گولے کی دھونی بھی چھے سے سات گنا دھونی سے بھی چھے سے سات گنا تیج ہوگی ریل گن کے پروڈیکٹائل کی گتی چار ہزار چھے سو میل پرتی گھنٹا کی رفتار ہو سکتی ہے یعنی کہ اس ریل گن داگنے کے لیے کسی ویس فوٹک یا پروڈوڈک یعنی پروپیلنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ لیزر اور گتیج ارجہ یعنی کائنیٹک انرجی کے ذریعے ان سے نکلنے والا الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ ہی دشمن کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے ریل گن کی گنتی بھارت کے سب سے گھاتک ہتھیاروں میں ہوتی ہے یہ بڑے سے بڑے اوبجیکٹ کو آسانی سے فائر کرنے میں سکشم ہے اس کا کسی اوبجیکٹ کو بہت تیز رفتار سے یہ داگ سکتا ہے جو نشانے تک جا کر تباہی مچا سکتا ہے آپ کی پرتی کریا کیا ہے کرپیا لکھت روپ میں دیں دھنیواد